السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا وسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ حوض کی آیت نمبر 113 114 اور 115 ہوگا انشاءاللہ قرآن پاک کھول لیجئے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَرَقَنُوا وَا اور لَا نہیں تَرَقَنُوا تَرَقَنُوا کو دیکھیں تو وَاوَا لِف آخر پر جمع کی علامت ہے اور تَا کا معنی تُوم رَا كَاف نُون اس کا روٹ وڈ بچا اس کا معنی جھکنا یہ جو رکن اور ارکان ہم استعمال کرتے ہیں یہ بھی یہی سے بنتے ہیں اور یاد رکھنے کے لئے بتا رہا ہوں اس کا ایک معنی رکن ہے سہارہ لینا دوسرا معنی جھکنا اور اس کو یاد رکھنے کے لئے قائل مائل ہونا اس طرف رجوع کرنا یہ جو رکن ہوتا ہے وہ اس جماعت اور پارٹی کی طرف رجوع کرتا ہے ذہنی جھکاؤ رکھتا ہے تو رکن بنتا ہے وَلَا تَرْقَنُونَ اور تم نہ جھکو الى الَّذِينَ ان لوگوں کی طرف ظالم جنہوں نے ظلم کیا ظالم کو دیکھیں تو واولی پھر جمع کلامت فَتَمَسَّكُمُ النَّعَارُ وَمَا لَكُمْ فَتَمَسَّكُمْ فَاکِمَانِ پھر پس تَمَسَّكُمْ جو آخر میں کم کی ضمیر ہے اس کا مانع تمہیں اور جو تا ہے یہ تو مونس کی علامت ہے اور میم سین سین بچا مس کرنا جو ہوتا ہے چھونا ٹاچ کرنا آپ کئی بار اسے پڑ چکے ہیں اور یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مس فَتَمَسَّكُمُ النَّعَارُ وَرْنَا تمہیں چھوے گی آگ وَمَا لَكُمْ اور نہیں تمہارے لیے وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا اللہ کے علاوہ مِنْ اَوْلِيَا کوئی دوست وَلِی کی جمع اَوْلِيَا دوست تمہ پھر لَا تُنْ سَرُونَ تم مدد نہیں کیا جاؤگے لَا کے مانی نہیں تا کے مانی تم اور واؤنون جمع کی علامت تو تم سارون یہ پیسیب ہے مفولی حالت ہے تم مدد کیے تم مدد نہیں کیا جاؤ گی با محاورہ ترجمہ سنیے اور تم ان لوگوں کی طرف نہ چھکو جنہوں نے ظلم کیا ورنہ آگ تمہیں چھوے گی اور تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوگا اور پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گی وَاقِمِ السَّلَاطَ وَا اور عَقِم قائم کرو عَقِم سے آپ قائم بنا سکتے ہیں قیام بھی بن سکتا ہے کھڑے ہونا قائم کرو وَالسَّلَاطَ نَمَاز کو طَرَفَيِن نَّحَارِ نَحَارِ ذِن کو کہتے ہیں طرف اطرف اطراف کنارے کو کہتے ہیں اور ذِن کے دونوں کناروں میں دونوں کناروں میں نَحَار نَحَار ہم جب عام طور پر حکیم لوگ یا ڈاکٹر جو دعائی صبح صبح لینی اور خالی پہ کہتے ہیں نَحَار مو کھائیں یعنی سورج دن آ چکا ہے اور بھی آپ نے کھایا کچھ نہیں وَزُولَفَمْ مِنَ الْلَيْلِ اور جو ذُولَفَا ہے اس کا منع گھڑیاں وقفِ کچھ گھڑیاں رات کی مِنَ الْلَيْلِ رات کی رات کی کچھ گھڑیاں اِنَّ الْحَسَنَاتِ بے شک حسنات بے شک نیکیاں یُزْحِبْنَا دور کر دیتی ہیں ذہابہ کا معنی آپ جانتے ہیں افسییات برائیوں کو ذالکہ یہ ذکرہ نصیت ہے ذکر ہے لِذَاکِرِين یاد رکھنے والوں کے لئے با مہارہ تجمع دیکھئے اور اب نماز اور آپ دن کے دونوں کناروں میں اور رات کی کچھ گھڑیوں میں نماز قائم کریں بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں بھگا دیتی ہیں یہ یاد رکھنے والوں کے لئے نصیت ہے وَصْبِرْ اور صبر کیجئے فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی لا يُدیو زایہ نہیں کرتا یا کے معنی وہ دیو کو دیکھیں تو زواد یا اور آئین ہے اردو کا لفظ زایہ بنانا ہو تو زواد اللف آئین یہ حمزہ آئین زایہ یہی سے آپ بنا سکتے ہیں عجر المحسنین محسن کہتے ہیں نیکی کرنے والا عربی میں کیونکہ جو حسنات ہیں وہ نیکیاں ہوتی ہیں ابھی آپ نے پڑھا نیکی کرنے والا کا عجر زایہ نہیں کرتا کون اللہ باماورہ ترجمہ سنیئے اور آپ سبر کیجئے پس بے شک اللہ نیکی کرنے والا کا عجر زایہ نہیں کرتا یہ تین آیتیں ہو گئیں آج کی آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں یہ بتلایا کہ جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف جھکاؤ نہ کریں ان کی طرف مائل اور قائل نہ ہوں ان کی نزدیکی اختیار نہ کریں اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آگ تمہیں چھوے گی اور آگ بھی جہنم کی آگ ہے ان نار ہے خاص آگ ہے یہاں پر اگر ہم ظلم کو دیکھیں تو قرآن میں شرک کو بھی ظلم کہا اور اللہ کے حقوق میں ہو تو پھر یہ شرک ہے جو ظلم ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ظلم ہو تو پھر یہ بدت ہے یعنی آپ کی بات جو آپ نے کہی نہ ہو وہ کہنا اور اگر عام لوگوں کے کمزوروں اور کسی اور کے ساتھ ہو زیادتی ہو تو وہ ظلم ہے ظلم و زیادتی ہے کسی بھی قسم کا ظلم کرنا تو دور کی بات ہے اس کی طرف جکاؤ کرنا اس کی طرف مائل ہونا ہی خطرناک نتائج کا سبب بنتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ان کی طرف نہ جکاؤ اختیار کریں ان کی طرف میلان نہ رکھیں ان کے لیے ہمدردی نہ رکھیں تو اندازہ کرنے جو شرک کرنے والوں بیدت کرنے والوں اور کمزوروں پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ جکاؤ رکھے گا وہ اس کو آگ چھوئے گی تو جو خود کرنے والے ہیں ان کا کیا حال ہوگا اللہ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے محفوظ فرمائے نہ ہم ظلم کریں اور نہ ہم پر کو ظلم کریں اور اگر ایسا کروگے تو اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا دوست نہیں ہوگا اور پھر تم مدد نہیں کیے جاؤگے یعنی کسی طرف سے کوئی مدد نہیں آئے گی جس کی اللہ مدد روک دے کوئی نہیں کر سکتا آگے فرمایا کہ رات کے کناروں پر صبح اور شام کی نماز کی طرف اشارہ ہے اور رات کی گھڑیوں میں نماز قائم کرو بے شک جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو بگا دیتی ہیں دور کر دیتی ہیں برائیاں چلی جاتی ہیں نیکیاں کرنے سے یہ ان صغیرہ گناہوں کی طرف اشارہ ہے جو انسان کر بیٹھے اور پھر بعد میں نیکی کر لے نماز پڑھ لے تو اللہ پاک ان کو بغیر توبہ کی معاف فرما دیتا ہے چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں اور یہ نصیت ہے زاکرین کے لیے یہ نصیت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے کوئی نماز پڑے گا تو اس کے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے اگر نماز کے قریب ہی نہیں جائے گا تو پھر کیسے صغیرہ گناہ معاف ہو گے اور جو بڑے گناہ ہیں کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے توبہ کرنا ان سے شرمندگی کرنا اللہ سے شرمندہ ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کمارہ کسی نے اس کو واپس کرنا یہ ہے وصبر اگلی آیت فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدِيُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اور صبر کیجئے بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے احسان کو ضائع نہیں کرتا نیکی کرنے والوں کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا یہ اس میں صبر کا حکم ہے اور یہ سب کے لئے ہے صبر جو ہے یہ اتنی بڑی نیکی ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وطالہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جو آپ صبر کریں گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی آپ کی طرف یعنی کتنا بڑا کام ہے کہ کوئی صبر کرے تو اللہ کی مدد آ جائے وستعین بصبر والصلا اور نماز کے ساتھ بھی مدد آتی ہے اللہ کی نماز پڑھیں تو پھر بھی اللہ کی مدد آ جاتی ہے اور صبر سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے تو جو صبر ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے اللہ فرماتا ہے صبر کریں اور بے شک جو نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں ان کے عجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا اللہ تو بہت چاہت رکھنے والا ہے اللہ تو بہت قدردان ہے ہمیں ہم ہی کتاہی کرتے ہیں اللہ نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا قیامت کے دن ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر برائی سامنے آجائے گی تا وقت کہ ہم ایسا کام نہ کرنے جس سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں اللہ پاک سے دعا ہے شرک وغیرہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان رب رب عزت اممہ یعصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين